السلام علیکم and good morning welcome to the next vlog خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے next vlog میں معذرت چاہتی ہوں کہ کل میں جو ہے وہ on time vlog record نہیں کر سکی بنا نہیں سکی اور upload بھی نہیں کر سکی کیونکہ ماما کے گھر آکے روٹین کچھ بہت زیادہ different ہوئی گئی ہے یہاں پر جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی گھر میں بھی میری ہائے روٹین گئی ہے کہ میں لیٹ اٹھتی ہوں سو کر لیکن یہاں پر بہت زیادہ جلدی دن گزر جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور آج کل ویسے بھی ہم لوگ ونٹرز کی طرف انٹر ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی دن شارٹ ہو گئے ہیں تو بس آج جو ہے ماما کے گھر کی بھی کچھ خاص مصروفیات نہیں ہے میری کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے زائری بات ہے ماں کے گھر آ کر کون کچھ کرتا ہے یا کہ یہاں کچھ کرنے کو ہوتا ہے یہاں پر تو بس ریسٹ ریسٹ اور ریسٹ ہی ہوتا ہے تو بس ابھی جو ہے وہ میں اپنی گوڈ مارننگ کی شروعات کر رہی ہوں کھانے میں ناشتہ آج میں کچھ بھی نہیں کھا رہی بلکل بھی آج میں نے کہا میں ون میل لوں گی جسٹ ایک برنچ یا ایک لنچ بس یہی کچھ کروں گی اس کے علاوہ مجھوار کچھ کرنے کو دل نہیں ہے تو بس ابھی میرے جو ہے وہ نیچے بلیک چینے بن رہے ہیں ساتھ چپاتیز بن رہی ہیں تو بس ابھی میں نیچے چاہوں گی اور میں اپنا لنچی کروں گی تو ابھی ہی جو ہے وہ ای ٹھنگ دو بج رہے ہیں اور میں اپنا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں سٹارٹ لے رہی ہوں آج جو ہے میں کچھ خاص ریکارڈ نہیں کر پائی اس لیے کیونکہ میں جو ہے وہ کل کی کچھ کلپس اٹ کروں گی آج کے ویلوگ میں کل کی کلپس میں یہ تھا کہ کل جو ہے وہ میرے ہزبن نے مجھے سرپرائز دیا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور وہ شاید مس کر رہے تھے بہت زیادہ تو وہ سیڈنلی جو ہے وہ آ گئے تھے اور ہم لوگوں نے فل دے ساتھ سپنڈ کیا بہت انجوائی کیا بہت مزہ آیا لانگ واکس میں ہم لوگ نکل گئے تھے یہاں بہریا کی جو پتہ آپ کو شریٹس اتنی زیادہ وائیڈ کھلی اور اتنی مطلب ساف ستری ہوتی ہیں کہ یہاں پر واف کا مزہ بھی آتا ہے اور پھر جب جگہ کھلی ہوتی ہے تو تھوڑی ہوا کبھی پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یار واقعی جو ہے وہ ٹیمپریچر میں چینجنگ آ رہی ہے ویدر چینج ہو رہے تو ہم دونوں نے بہت انجوائی کیا آج میں آپ سے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کروں گی کہ شادیوں کو کیوں اتنا مسئلہ بنایا ہے وہے لوگوں نے کہ شادی کے بارے میں ہر انسان جو ہے وہ نیگٹیوی کیوں سوچتا ہے کہ شادی ہوگی تو یہ ہو جائے گا زندگی بدل جائے گی اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ پوزیٹیو سوچیں گے تو پوزیٹیو ہوگا شادی ایک بہت خوبصورت یہاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ سب سے خوبصورت تریم ریلیشن ہے اس جیسا ریلیشن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور ہو سکتا ہے یا ہوگا کیونکہ کہ پیچھا نہیں چھوڑتی تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے شادی کر لی ہے جس بندے کے ساتھ اور جس بندے کے سپورٹ آپ کر دیے گئے ہو تو آپ کو جو ہے اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے ہر چیز میں اس کو فرسٹ پریارٹی دینی چاہیے تو میں نہیں سمجھتی یہاں پر کوئی شاہد ایسی لڑکی ہوگی جو کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹاپک جو ہے وہ شیئر کرنے کے لئے بیٹھی ہوں کیونکہ میری ویلوگنگ کا مقصد تو اپنی ڈیلی روٹین کو شیئر کرنا ہے لیکن میں نے کہا کہ کیوں نہ آج ہٹ کر ایک ٹاپپ پا بات کر لی جائے تو جی جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بھی جو ہے وہ کچھ کلپ سائٹ کی ہیں اپنے ہزبن کے ساتھ وک کرتے ہوئے اس میں بہت سی امپورٹنٹ باتیں بھی کی ہیں تو آج کی کلپ اور آج کی ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ میں شادی کے حوالے سے بات کروں اچھا جی شادی کے بارے میں بہت زیادہ سٹیگماز ہیں کہ شادی کو جو ہے لوگ جو ہے نا بہت ہی غلط نظریہ سے دیکھتے ہیں اور جو ہماری برائیٹ ٹو بیز ہیں ان کو بھی پریشان کرنے کے لئے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے ان کو شادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کروں گی اپنی برائیٹ ٹو بیز سے کہ آپ کسی کی باتوں میں مت آئیں آپ کسی نانیوں دادیوں چاچیوں پھوپیوں کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ ان لوگوں کے جو ایکسپیرینسز گزرے ہیں ان لوگوں کو نہ اپنے حقوقوں کے بارے میں پتا تھا نہ اپنے فرائزوں کے بارے میں پتا تھا تو یہ جو ایک رشتہ ہے میہ بیوی کا یہ گیو اینڈ ٹیک والا رشتہ ہے آپ لوگ 21 سنٹری میں ہیں آپ لوگوں کو اپنے حقوق اور فرائز کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں آپ کے فرائز کیا ہیں ٹھیک تو جب آپ کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں تو میہ بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سمودلی گزرتا ہے میں نے جو چیزیں خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں وہ یہی تھی میں نے کہا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس چیز کے بارے میں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اب آپ یہ نہیں کر سکتے اب آپ وہ نہیں کر سکتے اپنی روٹین چینج کرو آپ نے آپ کو چینج کرو اب کھانا بنانا سیکھو اب اٹھنا بیٹھنا سیکھو اب یہ کرنا سیکھو اب وہ کرنا سیکھو تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اندھر یہ اندھر انسائٹی دیتی ہیں پریشانی دیتی ہیں کہ ہٹ سے شادی پتہ نہیں کون سی بہت بڑی چیز ہو گئی ہے اللہ جانے شادی کے بات کیا ہوگا کیا ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں جی دنیا ایسے ہوتی ہے ایسے ہو جاتی ہے بتا نہیں کون کون سی باتیں ہوتی ہیں اچھا مجھے چیزیں سننے کو ملتی تھی وہ یہی تھی کہ تم جتنا برا سوچ سکتی ہو اتنا برا سوچ ہو کہ پھر تمہارے ساتھ جب اچھا ہوگا تو تم جو ہے نا وہ تمہیں کم لگے گا تمہیں زیادہ لگے گا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ مجھے سننے کو ملتی تھی آپ کو یہ لوگوں کے گھر والے ان کو یہ چیزیں سکاتے ہیں بتاتے ہیں مجھے سوسائٹی سے سننے کو ملتی تھی اس حرج کی چیزیں کہ تم ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا تم ویسے کرو تو وہ ہو جائے گا تم یہ سوچو تم وہ سوچو تم یہ سوچ رکھ کر جاؤ تو میں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تو میں بھی معلوم ہی نہیں ہے کہ سسرال چیز کیا ہوتی ہے سسرال میں ہوتا کیا ہے تو جس اسرال میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی جلاد نہیں ہوتے وہ بھی انسان ہوتے ہیں آپ کی طرح ہی ان کا بھی جو ہے وہ ایک ٹائم گزرا ہوتا ہے ٹائم پیریٹ گزرا ہوتا ہے وہ بھی کوئی ساس جو ہے وہ پہلے بہو تھی بہو سے پہلے وہ بیٹی تھی اسی طریقے سے یہ تمام ترشتے جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایک سٹیگما اس چیز پر لگا دیا کہ شادی جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا ایک محاذ ہے جسے آپ نے جیتنا ہے جیتنا جو ہے نا آپ کو وہ صرف اپنے شوہر کا دل ہے اگر آپ نے اپنے شوہر کا دل جیت لیا تو سمجھیں آپ دنیا کی تمام ترشت میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ جب انسان جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری جوتی ہے وہ صرف اپنے شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ خوش رکھ سکے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے ٹھیک ہے وہ خوش ہوگا تو آپ خوش ہوں گے آپ کی شادی شدہ لائف اچھی گزرے گی لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ صرف شوہر کو خوش رکھیں شوہر آپ کو خوش نہ رکھیں یہ جو رشتہ ہے یہ وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بات ہے کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دو ہاتھ سے بچتی ہے تو مہمیہ بیوی کے رشتے کی مضبوطی یہ ہے کہ دونوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے جب دونوں مل کر اپنے ریلیشنشپ پر ورک کرتے ہیں نا تو یہ رشتہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں وائس آور کر رہی ہوں اور مجھے وہ تمام تر باتیں پچھلی بھول چکی ہیں کہ میں جو ہے وہ پہلے ویڈیو میں کیا بول رہی تھی کیونکہ پہلے میں نے ایک سمبل ویڈیو ریکارڈ کی تھی لیکن اس میں شور اتنا زیادہ تھا کہ اس میں آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے پھر جو ہے دوبارہ سے اب میں جو ہے وہ وائس آور کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ اب آواز صحیح سے آ رہی ہوگی اب جو ہے وہ میری جو بات کرنے کا مین مقصد ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہوگا کہ یہاں شادی کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنا پوزیٹف سوچیں جتنا آپ پوزیٹف سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان کے مطابق دیتا ہے ہمیشہ یہی بات کہی گئی ہے جیسا آپ سوچتے ہیں آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق پھل دیا جاتا ہے جب لوگ سٹارٹنگ سے ہی نیگٹیف سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اللہ شادی ہو رہی ہے اللہ اب کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر وہ چیز ظاہری بات ہے آپ کو آپ کے گمان کے مطابق دی جاتی ہے صحیح تو بس یہی ہے کہ جتنا ہو سکے پوزیٹف سوچیں ہمیشہ پوزیٹف رہیں اور دیکھیں آپ اندھے تو نہیں ہیں جب آپ اپنے پارٹنر لائف پارٹنر کو چوز کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی سنس تو ہونی چاہیے کہ یار مطلب آپ کو اتنی انسان کو اتنی پرک تو ہوتی اچھے اور برے میں کہ یار مطلب بندہ کیسا ہے کیسا نہیں بے شک ایک دو ملاقات میں آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دو ملاقات میں بھی پتا چل جاتی ہیں اگر کوئی جاننا چاہے اور ہاں اگر کوئی آنکھیں بند کر کے رشتہ کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن انسان کو جو ہے وہ دیکھ کر سوچ کر اور پرک کر جو ہے وہ یہ رشتہ سٹارٹ کرنا چاہیے آپ ان کو پرکھیں وہ آپ کو پرکھیں پھر اس طریقے سے جو ہے اس رشتے کو لے کر چلنا چاہیے یہ رشتہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اندیکھا انجانا بس بات ہوئی اور بات ختم ہوئی اور کر لیا پھر اس کے نتائج آخر میں یہی نکلتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں اس کے نتائج وہ نکلتے ہیں کیونکہ آپ نے گمان بھی غلط رکھا ہوتا ہے سوچ بھی نیگٹیو رکھی بھی ہوتی ہے اس بندہ بے شک اچھا ہو آپ اس کے بارے میں جب نیگٹیو بھی سوچ رہتے ہیں تو جیسے آپ سوچ رہتے ہیں آپ کے ایکشنز بھی وہ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کرتے بھی وہ ہی ہیں جس قسم سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جس قسم کا آپ سوچ رہے ہو مامتر برائیٹ ٹو بیس کو یہی مشورہ دوں گی کہ یار پلیز اپنے آپ کو جو ہے چھوٹے سے ننے سے دماغ کو برڈنائز مت کرو اتنا مت سوچو بس اچھا اچھا سوچو ریلیکس رہو خوش رہو عباد رہو یہ ایک نیو لائف کا نیو چپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو جو ہے نا وہ خوشی خوشی جو ہے اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہیے ہو اور کائنڈلی پلیز اس چیز کو جو ہے نا وہ سر پر سوار مت کرو اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ رخصتی پر رونا دھونا جو ہے وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو رونا دھونا آ رہا ہوتا ہے لیکن جتنا رونا ہوتا ہے یہ ایک ٹپ دوں گی میں آپ کو کہ جتنا رونا آ رہا ہوتا ہے وہ آپ گھر سے رو لیا کرو ضروری نہیں ہے کہ برات پر رو کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا جائے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی انر فیلنگز کیا ہیں آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کیا فیل ہو رہا ہے آپ کے ایموشنز ان کے لئے کیا ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ برات پر جو ہے وہ براتیوں کو دکھایا جائے اس اسرالیوں کو دکھایا جائے کہ یار آپ کتنے ایموشنل ہو آپ کو کتی پریشانی ہے آپ کتنا پریشان رونا دھونا اپنا میک آور خراب کرنا یار اس طرح کی چیزیں مت کیا کرو یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں فرسودہ ہو گئی ہیں ان چیزوں پر آپ کو غور و فکر نہیں کرتا جب انسان اپنی زندگی کی شروعات ہستے کھیلتے خوشی خوشی کرتا ہے تو وہ زندگی کی شروعات بھی جو ہے وہ الحمدللہ خوشی خوشی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ رونا دھونا مت کرنا اور آرام اور سکون کی ساتھ خوشی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اپنے نئے گھر میں قدم رکھو اور دوسرا جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شور کو اور اپنے سسرالیوں کو اپناو اور ان کے ساتھ ہسی خوشی رو میں یہ نہیں کہوں گے کہ بھائی تم سسرالیوں کو اپناو اور سسرالی تمہیں نہ اپناے تو سسرالیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آنے والی کے ساتھ اپنے دل کو بڑھا کریں اس کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں اس کو بھی اپنی بیٹیوں کا درجہ دیں ٹھیک ہے تو جیسے ایک لڑکی وہاں سے جو ہے امیدیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار اس کو آگے یہ سب کچھ ملے گا تو اسی طرح ان کی بھی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں کہ ان کو بھی یہ سب کچھ ملے گا تو یار دونوں ایک دوسرے کے امیدوں پر پورا پورا اترو یہ یہی والا رشتہ ہے کہ اگر آپ عزت دوگے تو آپ کو عزت ملے گی جیسے میان بیوی کی رشتے میں ہوتا ہے ویسے میان بیوی کے ساتھ جہاں پر آپ نئے گھر میں انٹر ہوتے ہو جو آپ کے جو ہے وہ شوہر کا گھر ہے وہاں پر بھی یہی والا جو ہے وہ رول اپلائے ہوتا ہے کہ اگر آپ عزت دوگے تو آپ کو عزت ملے گی تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے زندگی بہت سمود اور بہت آسان گزرتی اور اپنے اردگرد جو ہے وہ خالی بورے ایکسپیرینسز کو مت دیکھ کر سوچو نہ آپ نے جو ہے وہ گمان پیدا کرو کہ یار اس کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا ہر ایک کی لائف اور ہر لڑکی کا نصیب جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب جو ہے وہ بہت اچھا کرے اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ دعا کریں یار کہ اگر جیسے کہ میں الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں اپنی لائف میں تو میں یہ دعا کرتی ہوں سب کے لئے کہ جیسا شوہر میرا ہے اللہ تعالیٰ ایسا شوہر جو ہے نا وہ ہر کسی کو نصیب کرے ہر لڑکی کے نصیب میں میرے شوہر جیسا شوہر ہو اور میرے گھر جیسا سکون ہو الحمدللہ آمین سم آمین تو یہاں میں یہی دعا کروں گے اللہ پاک ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے اور جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہو رہی رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کے لئے نیک سبب بنائے اور ان کے آنے والی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کرے یہی تھا کہ میں برائٹ ٹو بیس کو ریلیکس کر سکوں الحمدللہ الحمدللہ میں اپنی شادی کی ٹائم بہت زیادہ ریلیکس تھی لوگ پٹیاں پڑھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں یہ سوچنا وہ سوچنا یہ کرنا وہ کرنا لیکن میں بہت 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 زیادہ ریلیکس تھی میں اپنے رخصتی پر بلکل بھی نہیں روئی تھی اور یہ جو ہے وہ میں نے رول توڑ دیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی جو اپنی رخصتی پر ہستے کھیلتے ہوئے جو ہے وہ رخصت ہو کر جو ہے اپنے نئے گھر میں گئی تھی تو میں یہی چاہوں گی کہ سب اسی طریقے سے اپنے زندگی کی نئے شروعات کریں کیونکہ مرد بہت پیاری چیز ہے اگر آپ اس کے ساتھ اچھے رہو گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط چلو گے اور اس کو نہیں سمجھو گے تو وہ بھی آپ کو نہیں سمجھے گا یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف آپ کو ہی سمجھے آپ کو بھی اس کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے لئے سب کچھ پسند کرتے ہو کہ ہماری نئے نئے شادی ہوئی ہے ہمیں یوں کر کے پلکوں پر بٹھایا جائے تو اس کا بھی سوچو کہ اس کی بھی نئے نئے شادی ہوئی ہے ہر چیز نئے نہیں ہے تو اس کو بھی تھوڑا سمجھو اس کو بھی تھوڑا پلکوں پر بٹھانے کا احتمام کرو اس کو بھی تھوڑا پلکوں پر بٹھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز میں میاں بیوی ایک برابر ہے اور میاں بیوی جو ہے وہ ہمیشہ ایک برابر ہی رہیں گے ٹھیک ہے اور معاملات میں میں کہہ سکتی ہوں کہ شوہر کو بڑتری حاصل ہے لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ میاں بیوی جو ہے وہ برابر ہے اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چلو گے تو آپ کی زندگی بہت سمودلی گزرے گی اپنے اردگرد وہ ہے جو اچھے ایکسپیرینسز ہیں جن کے اچھے ایکسپیرینس گزرے ہیں شادی میں ان سے ایکسپیرینس لو نانیوں دادیوں پھوپیوں چاچیوں تائیوں ان سب کو چھوڑ دو یار ان لوگوں کو ککھ نہیں پتا تھا یہ لوگ جسٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا دیکھی ہوئے ہمیں یہ پتا ہے ہمیں وہ پتا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر ایک کا ایکسپیرینس ایک جیسا نہیں گزرتا ہر لڑکی کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے لیکن پھر بھی جو ہے یہ صرف اور صرف گمان رکھنے سے ہوتا تب اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا عطا کریں گے تو جی یہاں پر جو ہے وہ مجھے آج تیسرا دن ہو گیا آئے ہوئے ماما کے گھر اور میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے روزانہ ضد کر رہے ہیں کہ گھار آؤ گھار آؤ گھار آؤ یہ انہوں نے مجھے صرف میری بہن کے لئے جو ہے وہ اتنے دن کے لئے یہاں پر چھوڑا ہوا ہے تو اب میری جو ہے وہ ون ویک بعد واپسی ہے اور یہاں پر شاید ہی کوئی لڑکی ہوگی جس کا اپنے جو ہے وہ مہکی میں آنے کا دل نہیں کرتا ہوگا کیونکہ میرا جو ہے الحمدللہ 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 جتنی بھار بھی الحمدللہ کم کم ہے میرا اپنے مہکی زیادہ سسرال میں بہت زیادہ دل لگتا ہے اور میں مہکی بہت کم آتی ہوں سات مہینے کی شادی ہے لیکن میں مہکی بہت 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 کم آتی ہوں جسے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت خفا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 23-24 سال ہم نے پالا ہے اور اس کے بعد جو ہے دل تمہارے وہاں لگتے ہیں اور میں ان کو یہی کہہ کرتا سلی دیتی ہوں اور میرے حزبن میں ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے ورنہ اگر نہ ہوتی یا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کا پھر دل نہ لگتا سسرال میں لیکن اب وہ اپنے شہر کے ساتھ اتنا خوش ہے ہمیں آپ لوگوں سے جاؤں گی اجازت مجھے دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں ڈیلی ولوگنگ پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ